سٹیج کے بیٹے ہوئے تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عقابرین ہیں مجھے جمن درمان صاحب نظر آرہے ہیں کرم اللہ وقاتی صاحب نظر آرہے ہیں ڈاکٹر مراد نظر آرہے ہیں دیشان نظر آرہے ہیں سہرہ باجی نظر آرہے ہیں دل محمد صاحب ہیں ممتاز سنولی صاحب ہیں فاروق خاشخیلی صاحب ہیں اور اس علاقے کے حردل عدید پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پی ایس کے صدر افتخار شاہ صاحب ہمیں نظر آرہے ہیں سٹیج کے سامنے بیٹے ہوئے تمام جو متاثرہ خاندان سے تعلو رکھنے والے لوگ تھے میڈیا کے دوست ہیں اور ہمارا ہیرو کا ہے پنچی پنچی اسلام علیکم میری سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے کہ بلا تفریر خدمت کی جائے لوگوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں لوگوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں ہم کام نہیں کر سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت ہونی چاہیے بلا تفریر خدمت ہونی چاہیے اور آج بلدیا ٹاؤن میں ہم تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کی موجودگی اس بات کو شو کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں سنجید کی رکھتی ہے میں جو میڈیا کے دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا اس شہر کے دعویدار بہت سارے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کیا کام کیا کیا کام نہیں کیا آج جن لوگوں کو ان ماں بہنوں کو ان بچیوں کو یا ان بزرگوں کو جو پوزیشن آرڈر دیا جارہا ہے اس کی الورٹپنڈ انیس سو بیانوے تیرانوے میں ہوئی تھی یعنی کہ آج سے تیس سال پہلے ان تیس سالوں میں کون کون بلدیا ازمہ کراچی کے اوپر براجمان رہا کون کون میر رہا کون کون نازم رہا کون کون ٹاؤن کا انچارج رہا آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر وعدے کو وفا کیا اگر وعدے کو پورا کیا اگر لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لئے سنجید کی کے ساتھ کسی نے کام کیا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پچھتے دنوں آپ پیڈیا کے دوست کی ایم سی تشریف لائے تھے تو ہم نے اور انگی ٹاؤن میں جو متاثرہ لوگ تھے ان کو ان کی پوزیشن آرڈر ایشو کیے تھے آج ہم نے بلدیا میں آکے ان لوگوں کو یہ پوزیشن آرڈر ایشو کیے ہیں وہ جو ہمارا فلسف ہے نا روٹی کپڑا اور مکان یہ اس کی تقمیل ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنا مکان بنائیں اپنا گھر بنائیں بلاول صاحب نے اعلان کیا ہے نا دیس لاکھ انشاءاللہ گھر بنائیں گے وزیر آزم بننے کے بعد یہ زمینیں دیکھیں انشاءاللہ یہ ان کا حق ہے یہ ہم نے کوئی لوگ لکھتے ہیں نا مرتضی وحاب کا توفہ پیپلز پارٹی کا توفہ نہیں پیپلز پارٹی اس چیز میں بلیو نہیں کرتی یہ مارا فرض ہے کہ آپ کی خدمت کریں خدمت کریں اور خدمت کریں اور انشاءاللہ وہ جب بلاول صاحب کہتے ہیں نا کہ فروری کے بعد وزیر آزم ہمارا ہوگا وزیر آزم ہمارا ہوگا میرہ ہمارا ہے یہ تینوں مل کے جب ایک یک دعاوں کے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جو ہے نا ان مسائل کو ہم حل کر کے دیں گے آج جس گراؤن میں میں موجود ہوں افتخار نے مجھے اس بارے میں پہلے بات کی تھی کریم آسکانی صاحب نے بات کی تھی ایک بہت بڑا گراؤن رہی ہے اور یہاں پہ اس سے پہلے کہ کچھ لوگ قابض ہو جائیں ہیں وہ چائنہ کٹنگ والے بھی ہیں اور قابض لوگ بھی ہیں اس سے پہلے ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اس علاقے کو ایک بہترین سپورٹنگ فیسیلٹی پروائیڈ کی جائے ویشان تنولی آپ کی کانسٹیونسی بھی کریم ہے آپ کا یو سی بھی کریم ہے آپ کی بھی کریم ہے ہم نے ککری گراؤنڈ کو ٹرانس فارم کر کے لیاری کی عوام کو تحفہ دیا ان کی خدمت کی جو ہمارا فرض تھا ان کا حق تھا ہم نے گذری کی عوام کو گذری کے فٹبال سٹیڈیم دیا ہم نے ابراہیم ہیدری میں بلوچ مجاہد ہو ابراہیم ہیدری فٹبال سٹیڈیمز بنا کے دیئے اور اس کے بعد لانڈی شیرپاو کالنی میں سلمان صاحب بیٹھے ہیں زلے کے صدر ہیں وہاں کے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے تیس اکڑ پر ملٹی پرپس سٹار گراؤنڈ بنا کے دیا تو جب ہم نے یہ کام بیاری میں کر لیا یہ کام ہم نے گذری میں کر لیا ابراہیم ہیدری میں کر لیا ہم نے شیرپاو کالنی لانڈی میں کر لیا تو میں کچھ اور کارنامے بھی آپ کو بتا دوں انشاءاللہ انہیں چند روز میں جو ملیر کا دوسرا حصہ ہے سپرائیوے کہ رائٹ سائٹ پر یعنی کہ ارلانڈی شیرپاو کالنی شارعہ فیصل کی رائٹ سائٹ تھی لیفت سائٹ پر جو ملیر کالا بورڈ والا آئے لیا ہے وہاں پر فوٹبال گراؤنڈ اور کرکٹ سٹیڈیم بلکل آخری مرائل میں اس کام کو ختم کر کے جلد پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا تاکہ ہمارے بچے آئیں وہاں پر ہمارے بزرگ آئیں مائی بہن آئیں اور وہ ہیلڈی آکٹیفٹیز میں شریک ہو سکے یہ دل محمد صاحب بیٹھے ہیں ڈسٹرٹ سینٹر سے ان کا تعلق ہے بختیاری ہوتھ سینٹر پر ایک زمانے میں مٹی اُڑتی تھی آج پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر کام کری اور بھی ایک ترین ایک ملٹی پوپل سٹیڈیم کے اوپر کام کیا جارہے ہیں کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے کام چل رہے ہیں انشاءاللہ ٹارگٹ یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک اس کام کو مکمل کریں گے تاکہ نوٹ نازم آباد ہو پاپوش ہو ڈسلوہ ٹاؤن ہو اور انگی ٹاؤن کی عوام ہو ان کے بھی اسپورٹنگ کے مسائل حل ہوں اب چونکہ میں بلدیا میں موجود ہوں تو میں بلدیا کی عوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی زمین کو انشاءاللہ ایک بہترین فرس کلاس سپورٹ سٹیڈیم میں پاکستان پیپلز پارٹی کنورٹ کر کے دیں گے ابھی میں آیا تھا یہاں پہ آج سے کوئی ایک ڈیڑھ ماہ پہلے میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی تھے زیشان بھی تھا منتاز تنولی بھی تھے کریم آسکانی بھی تھے اس وقت ہم نے فیصلہ کیا میں کرکٹ بھی کھلی دی یہاں آکے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو بہترین سپورٹ سٹیڈیم میں ٹرانسفارم کریں اور انشاءاللہ الیکشن کے فوراں بعد اس کیم کے اوپر میں کام کروں اور اس کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور سنگے بنیاد نہیں کام کو مکمل کر کے بلدیا کی عوام کو یہ خدمت ہم کر کے دیں گے انشاءاللہ آخر آپ نے دیکھا کہ ہم نے سفاری پاک کی رونکوں کو بحال کیا جب وہاں پہ ڈائنو پاک بنایا ہم نے ہم نے زیپ لائن بنائی ہمارے بچوں کو بھی حق ہے کہ وہ ہیلزی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکیں ہماری ماں و بہنوں کو بھی حق ہے ہمارے بزرگوں کو بھی حق ہے کہ اچھے محال میں بیٹھیں تو اس سے میں تقویت ملتی ہے جو رسپونس آپ کراچی والوں کی جانب سے سفاری پارک میں جو جو ہم نے کام کی ہیں اس کی جانب سے آیا ہے ایک اور فیصلہ ہم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 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 بی بی شہید کا ایک خواب تھا جو کہ تیراندے کی حکومت میں انہوں نے پاپوش کی پہاڑی کے لئے سوچا تھا پچیس اکڑ پر محیر ایک پارک کی جگہ ہے جہاں پہ پارک اور سپورٹ سٹیڈیم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جیالے بنا کے دیں گے آپ جس کے اندر کھیلوں کی سرگرمی بھی ہوگی واکنگ ٹریک بھی ہوگا ایکسسائز کی فیسیلٹی بھی ہوگی اور پارک فوڈ کورڈ وغیرہ بھی ہوگی شیپ اونرز کالیج کے پیچھے کا علاقہ ایک دمانے میں ہم ڈسلور ٹاؤن جاتے تھے کڑائی کھانے کے لئے پھر کٹی پہاڑی آپ کو پتا چلا کیا ہوا اللہ معاف کرے جن لوگ نے شہر کے ساتھ کیا کیا ہم کٹنی ہل میں چونکہ سفاری پارک پر رج بہت بڑھتا جا رہا ہے اس کا فوٹ فال بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں جوگ در جوگ ہم نے فیصلہ کیا کہ جیسی زپ لائن ہم نے سفاری پارک میں اسٹیبلش کیا اسی طرح کی زپ لائن انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تحت چلنے والی یہ بلدیا عظمہ کڈنی ہل میں بھی اور باغ ابن کاسی میں بھی اسٹیبلش کرے گی اب مجھے کمیٹمنٹ یہ چاہیے کہ سفاری پارک پر پہ تو پہلی زپ لائن میں نے خود کی تھی کڈنی ہل پہ ڈپٹی میر سے کروائیں گے ہاں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ خدمت کا سفر یہ بھیتری کا سفر یہ شہر کراچی کے رونکوں کو بحال کرنے کا سفر اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن ایک ایک جیالہ اسی طرح سے کرتا رہے گا اور ہماری یہ یقین دہانی ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کی ملکیت ہے انشاءاللہ بلدیا عظمہ کراچی ان کو ان کا حق ادا کرے گی اور اپنے فرض کو انشاءاللہ نبھائے گی یہ میرا وعدہ ہے ماؤں بینوں سے بہت ساری ماؤں بینوں کے مسائل ہم نے حل کر دئیے انشاءاللہ اور بھی کسی کے مسائل ہوئے تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان آپ کے مسائل یہ حل کر کے دیں گے اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہمارے شہر کراچی کے لئے بہتر ہوگا ہماری آنے والی نسلوں کے لئے بہتر ہوگا ہمارے شوبے کے لئے اور ہمارے پیارے پاکستان کے لئے بہتر ہوگا جیے بھٹو جیے عوام جیوے جیوے پاکستان